موسیقی 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 دعا یہاں تک کہ آچار سنیتا کا اُلنگھن کرنے کو بھی یہی مجبور ہوئی اور مکھ منتری نواز میں بھارتی جنتہ پارٹی کی بیٹھا کرنی پڑی دگج جنتاؤں کی تاکہ وہاں ویروت کا سامنا نہیں کرنا پڑے یہ ایک کس کا ویروت کس سے زیادہ کم ہے یہ چرچہ اس پر ہو رہی ہے اس کا مطلب تو یہ ابھی آپ کی جو پہلی لسٹ آئیے پہلی لسٹ رنگ کے تین لسٹ کے برابر ہے تو یہ آج کی تاریخ کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری لسٹ 144 ناموں کی ہے کوئی ایسا ویروت نہیں ہے بھاجپا جھوٹ بولو جمکے بولو خوب بولو اور ایک ویدگا کے ویروت کو اتنا بتاتو جیسے پورے پردیش میں ہو رہا ہو بی جے پی کا ویروت آج مکھ منتری کا ویروت ہو رہا بھارتی انتہ پارٹی کے خلاف جو نارے بازی کر رہا ہے ان کی کارے کرتا کر رہا ہے تو یہ چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں انتہوں بعد اپنی کہوں گا کملنات جی کو ہر ایک ویکٹین اپنے نیتا مانا ہے مکھ منتری کا چہرہ گوشت کیا ہے باز پا تو مکھ منتری کا چہرہ بھی گوشت نہیں کر پائی چار بار کے مکھ منتری کے باوجود مکھ منتری کے چہرے پر تو سوال ہی نہیں ہے ارے بھئی جہاں پر مکھ منتری کے چہرے پر سوال کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم چناہو سبراہ جی کے چہرے پر نہیں لڑ رہا ہے تھے ایسا پھیک نہیں مانا ہے آپ نے ادھکرط طور پر شوانی کو کسی منت سے نہیں کیا کہ شوانی ہمارا چہرہ ہے سارے تو ساموہ ایت نیتریتیو کی بات تو دونوں ہی پاٹیﷺیں اب تک کرتی رہیے تھیں اس میں دکت کیا ہے ساموہ ایت نیتریتیو کی بات تو ہمیشہ سے ہوئی ہے اور آپ کی پاٹی 96 گھر سے لے کر راجستان تھا یہ اس نے چار بات کر رہی ہیں اب رکھیں رکھیں رمکان جی کو بھی لے کر آتے ہیں ڈیویٹ میں وہ بہت دیر سے شاند ہے رمکان جی عام آدمی پارٹی کون سے فریم میں میں سمجھ نہیں پھائی کس لیے ارون کیجریوال یہاں پر آ کر اتنا پیسہ لگا کر ریلیاں کر رہے ہیں مطلب کوئی امید کی کرن ہے کیا اور کس سے مقابلہ ہے ریما جی آپ نے کہا کہ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں پہلے تو میں یہ کلیر کروں کیونکہ اگر ہم تلنا کریں پیسے کے معاملے میں تو بھارتی جنتہ پارٹی جس لیبل پہ چناؤ جیتنے کے لیے چناؤ لڑنے کے لیے پیسہ خرچ کرتی ہے دیس کی دنیا کی کوئی پارٹی نہیں کرتی ہے رہی بات عام آدمی پارٹی کی عام آدمی پارٹی کو جنتہ پسند کرتی ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ دلی میں بہت اچھے کام ہوئے ہیں لوگوں کو روجگار کی بھی وستہ ہوئی ہے مہنگی بجلی سے راحت ملی ہے بجلی نسلک ہوئی ہے مہنگے پانی سے راحت ملی ہے پانی کا پیسہ نہیں لگتا ہے ماتوں بہنوں کے لیے بسوں کی یاترہ نسلک ہوئی ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ دلی جیسے کام مدد پردیس کے اندر ہوں مدد پردیس کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں عام آدمی پارٹی چناؤ لڑے اور ہم لوگ عام آدمی پارٹی کو جتائیں تاکہ ہم کو بھی پنجاب کے کسانوں کی طرح فصل خراب ہونے پہ پندرہ ہجار روپے پرتی اکڑ کا معاوجہ مل سکے سال بھر کے اندر ہجاروں کی سنکھیا میں نوکریہ مل سکے وہاں آج مدد پردیس کا یوہ آتمتیا کر رہا ہے کسان آتمتیا کر رہا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی دلی اور پنجاب کی ترح کام ہو عام آدمی پارٹی آئے اور ہم لوگوں کو سہولیتیں ملیں راما کان جی لیکن یہاں پر مدہ یہ ہے آپ نے باتیں تو ساری پنجاب کی کہیں دلی کی کہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے مقابلے پہ بی جے پی آپ کے نہیں ہے جتنا بھی اٹیک ہے اربین کیج ریوال کا وہ تو کانگریس پارٹی پر ہو رہا ہے بریشتر چار کو لے کر وہ کانگریس پر حملہ کر رہے ہیں پور منتریوں کو جیل بھیجنے کی بات کر رہے ہیں آپ کا اور کانگریس کا ایجنڈا بھی لگ بک صاف ہے فری بی اس کی بات وہ بھی کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں تو تالمیل تو دونوں کے بیچ ہونا چاہے تھا لیکن یہاں تو ویروت دونوں کے بیچ ہی دکھائی دے رہا ہے آئے انڈیا ایک اٹھ بندن میں دیکھیں ریما جی ایک تو یہ کہ ابھی ویدھان صاحبہ کے جو چناؤں ہیں یہ سبھی پارٹنیاں آپ نے اپنے طریقے سے لڑ رہی ہیں جب دوہزار چوبیس کا لوگ صاحبہ چناؤں ہوگا تب پھر ملکے لڑیں گے انڈیا ہرائے گا انڈیا کو رہی بات ہم کس کا ویروت کر رہے ہیں ہم آمدولن سے نکلے ہوئے لوگ ہیں ایک منتری کو سسپینڈ کیا اس کے پہلے ہم نے دلی میں اپنے ایک منتری کو سسپینڈ کیا تھا تو آمدولنی پارٹی کبھی بھی برشتہ چار سے سمجھ ہوتا نہیں کرے گی لیکن آمدولنی پارٹی پر جتنے برشتہ چار کے دلی میں ابھی منتری گئے ہوئے ہیں جیل بلکل منیش سعودیہ سنجیس سنگھ ریما جی آمام لوگ آپ برشتہ چار کی بات کر رہے ہیں آج پورا دیس یہ بات جاننا چاہتا ہے اور میں دورزرسن کے سبھی درسکوں کو آپ کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ آمدولنی پارٹی کے جتنے نیتاؤں کو آج تک جیل میں ڈالا گیا ہے ای ڈی کے مادیم سے سی بی آئی کے مادیم سے ان پر ایک نئے پیسے کا چوننی کا برشتہ چار کا آروف ثابت نہیں ہوا ہے کیول بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ڈر کی وجہ سے کیام آدمی پارٹی بڑھ رہی ہے آمدولنی پارٹی کے نیتاؤں کو جیل میں ڈالا گیا ہے یہ چیز تو صاف ہو گئی کہ 23 کے چناب میں جہاں جہاں بھی ہیں وہاں پہ کوئی گھڑ بندن نہیں ہے آئین ڈی آئے اب جو ہے وہ 24 کی لڑائی ہے دیکھیں رمہ کانجے نے کہا کہ ہم آندولن سے نکلے ہوئی پارٹی ہیں سچ یہ ہے کہ آندولن سے نکل کر کے یہ جیل پہنچ گیا اور اب جیل پہنچنے پر آندولن کرتے ہیں بڑا آشتر ہے برشتہ چار کے خلاف کھڑا ہوا ہے ایک آندولن اور اتنی جلدی برشتہ چار کی بھیٹر جائے گا آج آمادی پارٹی کے تمام سنستھاپک نیتا ایک ایک کر کے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے ایک نئے پیسے کا آروپ نہیں اگر جیل بھیجنے والی بات ہے میرا دنیوید میرا دنیوید آپ نے اپنی بھاری میں بولا ہوں تو سننے دیجئے آپ اپنا جواب دیجئے جھوٹ اور سچ کا فیصلہ تو نیا ایلا میں ہوتا ہے اور سمیدھان میں ہم نے یقین رکھنے والے ہیں امید کرتا ہوں آپ بھی یقین رکھتے ہوں گے تو نیا ایپالیکہ کے سامنے آپ کو جمانتیں نہیں مل رہی ہیں ریمانڈ پر ریمانڈ مل رہی ہیں آپ کا ٹرائنج ہو رہا ہے انتظار کریے دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہاں بھی ہوگا اور آپ کے سارے آروپ دھبی ہوں گے دیکھیں یہ سچ ہے کہ انڈی ایلاینس جس کا بڑا جوڑ سوڑ سے فوٹو کھچائی گئی اس کے ویڈیو ریلیز کیے گئے ایک ریلی بھی گوشت کی تھی کہ مدی پردیس میں ریلی کریں گے وہ الگ بات ہے کہ کمالنات جی نے بہت اس میں جوڑ سے پھٹکار لگائی کہ نہیں نہیں یہاں پہ کوئی ریلی نہیں ہوگی کیونکہ ریلی ہوگی تو ہماری لٹیاں ڈوگ جائے گی بڑی مشکل سے ہم کسی طرح نریندر موڈی جی کو ہٹایا جائے نریندر موڈی جی جن جن کے آج دل میں واس کرتے ہیں اور اسی لئے ایم پی ویسے طور پر ایم پی کے من میں موڈی ہے اور موڈی کے من میں ایم پی ہے کیوں کیونکہ نو بار اب تک اس ورس میں کیول نو بار اب تک مدی پردیس میں نریندر موڈی جی کا دورہ ہوا ہے ایک لاکھ کروڑ روپے کی سوگاتیں انہوں نے مدی پردیس کی نیواشیوں کو دی ہیں اور آج جب پردھان منتری اتنا لگتار مدی پردیس کیلئے کر رہے ہیں تو مدی پردیس کی جنتہ کا سوابہاوک ہے کہ وہ پردھان منتری جی کے ساتھ جوڑاؤ کرے گی اور پھر سے مدی پردیس میں پھر اس بار بھاڑپا سرکار کے نارے کو ساکار کرنے کا کام کرے گی کیونکہ ڈبل انجن کی سرکار نے جو پریورتن کیا ہے ایک کروں تیس لاکھ سے زیادہ لوگ آج گریبی ریکھا سے باہر نکل کر کے آئے ہیں اسی مدی پردیس میں وہ مدی پردیس جو ایک بیمارو راجی ہوتا تھا وہ مدی پردیس آج بکشتر راجی نکل کر کے سامنے آیا ہے دیس کے کئی سارے پیرامیٹرز ہیں جن پیرامیٹرز میں مدی پردیس آج نمبر ون ہوا ہے اب یہ کسانوں کی بدھالی کی بات کر رہے تھے کرسی کرمن پرسکار لگاتار سات بار اسی مدی پردیس کو ملا ہے یہ مدی پردیس جو آج کمام اتپادن میں جو کھاڈیاں اتپادن ہے اس میں نمبر ون ہے یہ مدی پردیس کی آج جو سورج بدلی ہے وہ مدی پردیس جو ایک سمیں میں اندھیرے سے ڈوبا رہے کرتا تھا آج اسی مدی پردیس کی بجلی سے ڈلی کی میٹرو چل رہی ہے جس ڈلی کا یہ موڈل بتا رہے نا اس ڈلی کی میٹرو کو بجلی کی سپلائی اسی مدی پردیس سے ہو رہی ہے مدی پردیس بجلی میں سرپلس اسٹیٹ ہوا ہے جس مدی پردیس کا 27,000 کروڑ روپے کا بجٹ ہوا کرتا تھا دگویجے سنگھ جی کے ساسنکال میں آج وہ 3,000,000 کروڑ سے زیادہ کا بجٹ ہوا ہے 44,000 کلومیٹر سلکے ہوتی تھی دگویجے سنگھ جی کے ساسنکال میں اور وہ سلکے بھی گھڑے میں سلکتی ہے سلک میں کڑ دیتے پتہ نہیں چلتے تھے آج 4,44,000 کلومیٹر سے زیادہ آج مدی پردیس کی سلکے ہیں نیسترل ہائیوے سے چمک رہا مدی پردیس ہے تو مدی پردیس کی جو سورت بدلی ہے جنتہ بدلے ہوئے مدی پردیس کے ساتھ ہے اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں پھر اس بار بھاچپا سرکار یہ نارا ساکار ہونے جاتا رما گان جی آپ ریاکشن دیں پھر عباس جی کو بڑی گول گول بڑی ملائی لگا کر کے باتے گا بلکل بلکل میں وہی بتا رہا ہوں آپ کے پاس کیا ہے میں بتا رہا ہوں پہلے ان کا جواب دے دوں راکیس جی کا ریما جی انہوں نے کہا ایک کروڑ تیس لاکھ لوگوں کو گریبی ریخہ سے باہر نکالے ہیں تو پانچ کروڑ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو مفتراسن دی رہے ہیں یہ ان سے جاننے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا مدی پردیس کو سات بار کراسی کرمڑا آبارڈ ملا ہے آج مدی پردیس کا کسان آتمتیا کرنے کو کیوں مجبور ہے یہ بتلا ہے ہر تیسرے دن ایک کسان آتمتیا کر رہا ہے یہ آنکڑے کہاں سے آ رہا ہے یہ آنکڑے میں نے نکالے ہیں پنجاب سے میں نے نکالے ہیں یہ میں نہیں سمجھ پائے کیونکہ یہ آنکڑے اگر آپ آپ authentic کر رہے ہیں اس منچ پر بیٹھ کر کے کہ ہر تیسرے دن ایک کسان آتمتیا کر رہا ہے مدی پردیس کا تو یہ چیز ریکارڈ ہو رہا ہے کیونکہ جنتہ کو برحمیت نہیں کرنا چاہیے اگر صحیح آنکڑے ہیں تو آپ اپتہ جانکاری کے ساتھ بتائیں کہاں سے آئے ہیں آنکڑے مجھے یہ آنکڑے اخباروں کے مادم سے پرابت ہوئے ہیں اخباروں سے جھوڑ بولی ہے اور پھر باپی مانگ کر باپس ہو جائے ہیں یہ ارونی کجریوال جی کی لیتی ہے دوسرا دوسرا باپنے رکھئے جو آسینٹک میں بتلا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ مدی پردیس کی بجلی سے ڈلی کی میٹرو چل رہے ہیں یہ بلکل میں مان رہا ہوں مدی پردیس کی بجلی سے ڈلی کی میٹرو چل رہے ہیں کیول میٹرو نہیں چل رہی ہے ڈلی کے لوگوں کو بھی مدی پردیس سے بجلی مل رہی ہے لیکن فرق کیول یہ ہے سرکار چلانے کا کہ ڈلی کے لوگوں کو ہم مفت بجلی دیتے ہیں مدھے پردیش میں بنتی ہے بجلی سفتی بجلی بنتی ہے اس کے باوجود مدھے پردیش کے لوگوں کو آونے پونے دام پہ نہیں کئی گناہ مہنگے داموں پہ بجلی ملتی ہے میرا یہ دہنا میں بھی دلی کی نواسی ہوں کب تک مل رہی ہے تھی مفت بجلی اور اس کے بعد کیا کلاوز لگائے گا ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے اور دیش کی دلی کی جنتہ کو پتا ہے تو مفت بجلی کا جو ایک سلوگن ہے اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں اب جرہ میں ابباس جی کے پاس آنا چاہوں گی ابباس جی دیش کی جنتہ کنفیوز ہے نا اس بات کو لے کر کہ مدھے پردیش چھتیزگڑ راجستان میں آم آدمی پارٹی کے نیتا عدوین کے جیوال آپ کو بھر بھر کے گالیاں دے رہے ہیں لیکن دلی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چوبیس میں ایک ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو جب آپ برہشت ہو ان کے اکورڈنگلی تو پھر دلی میں کیسے ساتھ ہو جائیں گے ایک کومن منیمم پروگرام جو راشتری نیتی میں تیہ ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب جگہ لاغ ہو پر میں نے اربن کجریوال جی کے بھاشوان ابھی سنے انڈیا آلائنس کے بعد انہوں نے جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی اوپر حملہور ہونے کا کام کیا ہے اور انہیں بینکاب کرنے کا کام کیا ہے اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں بھاجپا کے خلاف ہمیں ملے گا اور آنے والے سمجھ میں سپشٹ ہو جائے گا ہماری لڑائی بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں سے ہے بھاجپا کے لوگوں سے نہیں ہے بھاجپا کی نیتیوں سے ہے اور یہ لڑائی کومن ہے اربن کجریوال جی کی بھی ہے ہماری بھی ہے اور تمام ان لوگوں کی ہے جو بی جے پی کی وچاردارہ کے ویرود میں ہیں جو اس دیش کو ایک نئی دشاہ دینا چاہتے ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ آج دیش کو ضرورت ہے نئے نیترت کی تو الگ الگ جگہ پر الگ الگ پرستیتیاں ہیں تو عباس جی سی لڑو سی کی میٹنگ میں کامل نا جی نے کیوں کہا کہ عام آدمی پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہیں دی جائے کیونکہ وہ تو ہمیں ہی سب سے زیادہ برشت مان رہے ہیں کیوں یہاں پر انڈی گھڑ بندن کی ویلی کے لیے کامل نا جی نے مانا کیا آپ انڈی مت کہیے کم سکرم آپ کو انڈیا کہنا چاہیے آپ پترکار ہیں اور میں رینہ دی آپ سب اکشا کرتا ہوں انڈی ان لوگوں ہوتے ہیں انڈی آلائنس کو تو گھڑ بندن کیا رہے ہیں انڈیا آلائنس ہے آپ وہ موڈی جی نے نام دے دی ہے موڈی جی نے آپ کی پارٹی کے لوگ خود بولتے ہیں ہماری پارٹی کے لوگ انڈی آلائنس بولتے ہیں نام پر مجھا ہی کام پر باتتا ہے تو مجھے لگتا رینہ دی آپ کو نہیں کہنا چاہیے آپ دروس کر دیجئے اس چیز کو کیوں یہاں ریلی نہیں ہوئی سب سے پہلی چیز CWC میں کاملنات جی نے جو کہا اگر وہ کہا جو آپ کہہ رہی ہیں تو وہ عدکرت طور پر ہم نے سنا نہیں ہے ابھی تو انہوں نے کہا چھک باروں میں چھپ رہا ہے اس کے اکورڈنگ لی آم بات ہو رہی ہے تو وہاں سے نکل نکل کر تو خبرے چھنکے ہمارے پاس نہیں آئی میں رمکان جی کی بات کی ذمہ دار نہیں ہوئی پہلی چیز آپ کا میرا آلائنس کو نام دینا اس کے بعد دوسرا یہ کہنا میں کانگریس پارٹی کے پروکتہ ہوں اور صاف طور پر ہم نے منہ کر دیا ایسا نہیں ہوا بات سوال ختم ہو جاتا کوئی آپ کے صدیقت ویڈیو ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلی دوسری بات کاملنات جی نے آج کی تاریخ میں مدھے پردیش میں کوئی بھی ریلی کرنے کو اس لیے منہ کیا اور کاملنات جی نے سپسپشٹی کرن بھی دیا کہ ہماری پراچمکتہ مدھے پردیش کا چناؤ ہے اور کاملنات جی کو ہم پچھلے پانچ چھ سال سے دیکھ رہا ہے اور ڈھائی سال سے تو کاملنات جی کا کوئی ایسا دن نہیں گیا ہے جس دن کہیں ریلی نہیں ہو کسی دن پبلک میٹنگ نہ ہو پریس وارتہ نہ ہو لوگوں سے ملنا نہ ہو سمائے کا ابھاو ہے سمائے کمی کی وجہ سے اگر ان کو سمائے نہیں دے سکتے ہم انڈیا آلائنس کی ریلی کا تو یہ تو بہت سہوچی بات ہے آپ چناؤی راجوں میں نہیں کر سکتے ہیں آج کی تاریخ کے اندر انڈیا کوئی ریلی ہونے لگے مدر پردیش کے اندر بی ایوی بھی نہیں کر پائے گی اس کو کہ آج پراچ مکتا جو ہے وہ کام ہوگا اور دوسری بات بہت بڑی بڑی باتیں کی جارہی تھیں بہت دھارا پروہ بہت لمبے سمائے پہلے اس پر ریاکشن لے لیتے ہیں ابھی وہ کچھ اس پر تورت ریاکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آگے مولیے وہ رکیں گی نہیں وہ رکیں گی نہیں وہ رکنی نہیں پھالنے اب انہوں نے کہا کہ موڈی جی کے نو دورے ہوئے ہم سب جانتے ہیں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے موڈی جی کے نو دورے ہوئے موڈی جی کے دورے وہیں ہوتے ہیں جہاں چناؤ ہوتے ہیں پہلے نو سال میں صرف چناؤی راجوں میں ہی دورے ہوتے ہیں آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ پرچار منتری کے طور کی اوپا جو کام کرتے ہیں وہ دکھ رہا ہے نو دورے میں ترپاڈی جی کہتا ہے کروڑوں کی سوقات دے دی مدبردیش کو ارے بھائی نو سال میں دے دیتے تو ضرورت نہیں پڑتی آخری سمائے میں دینے کی لیکن کروڑوں کی سوقات دینے کے ساتھ ساتھ پردان منتری کا ایک دورہ آٹھ سے دس کروڑ روپیہ کا پڑتا ہے جب آٹی آئی لگائی آپ پوچھیں کہاں سے آیا ہے جب آٹی آئی لگائی کرناٹک چناؤ سے پہلے کرناٹک میں ہوئے موڈی جی کے دورے پہ تو وہ نو کروڑ روپیہ کا دورہ تھا ایسی کا جواب دی رہا ہوں آپ کو اتراکھن کے کتنے دورے ہیں اور مدبردیش کے مدبردیش کے کتنے دورے ہیں سنکھا گنائی ہے سنکھا گنائی ارے مدبردیش کے اور اتراکھن کے دوروں کی تلنا کر لیجئے مدبردیش کے اور مہراج کے دوروں کی تلنا کر دیجئے ایک دورہ بنام نو دورے دو دورے بنائیانٹا پارٹی کی مجھے حغر ہوتی ہے اس کے بعد دلی کی میٹروز چل رہی ہے ایک ایک کر کے جواب لیے اب آپ سے دو بڑی آروپ لگا ہے آپ نے دو بڑے آروپ لگا ہے اب ذرا ان کا ریاکشن لیے دیکھی مجھے بڑا اشتری ہوا اور ایک راجنیتی کاریکرتا کے طور پر میری لیے بہت اشتری کا بھی سہتا جب اباز جی نے کہا کہ یہاں کمالناخ جی چاہتے ہیں کہ اگر ریلی ہوگی تو اس سے چناؤ بگڑے گا چناؤ میں ریلیاں نہیں ہوگی چناؤ کے سامنے پراک مکتا چناؤ ہے مجھے پردیش کا چناؤ ہے راشتی آئلائنز کا اپنی دولہ نہیں ہے پراک مکتا میں نے بگڑنے کا نہیں کہا ترپاڑی بھی میری طرح اسے بات کو ایک طریقے میں نے یہ ہے اپنی بات کو جوڑ کے اپنی بات کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں درسک دیکھ رہے ہیں نا چناؤ میں ریلی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا چناؤ میں ریلی تو ہوتی ہے نا ریلی ہوں گی روڈزوں ہوں گے کیوں نہیں اپنے لیتاؤں کو لے کر آئے در گئے کیا کہ کہیں ادھینی دی سٹالین آگئے اور سناتن دھرم پر گوھے بیان دیا جس بیان پر آخصان کبھو کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کا نقصان نہ ہو جائے گھبرا رہے کیا دیکھیں یہ اپنی چوری نہرے نہرے نہیں ہوگی اگر آپ نے یا ہر وہ کیا ہوں گی بیان پر جس اما یہی طریقہ نہیں ہوتا ہے یہی طریقہ نہیں ہوتا ہے آپ نے گلت طریقہ سے میرے اوپر آروپ لگا دیئے نے کوئی آروپ نہیں دیکھئے یہ کہ آپ گھبرا رہے ہیں کیونکہ آپ کا گھڑ بندن ہے یہ آنت تپین گھڑ بندن ہے اس میں کسی پرکار کی ویچارک سامیتہ نہیں ہے اور ویچارک سامیتہ نہ ہونے کے کارن ہی آج کمال ناجیز گھبرہت میں ہے کہ کیسے یہاں پر اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جنتا کے بیچ میں نہیں لے جا سکتے ہیں جنتا ہی کچھے نہیں ہونے والی ہے جنتا ہی اس الائنس کا گھرپور ویروب کر رہی ہے اور آپ نے سناتن ویروہ دی آکروس یاترہ لکھے لکھلے شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ اگر آپ کی پارٹی ستہ میں آئے گی تو ہندو مہلائیں جو ہیں وہ بندی لگانا ان کے اوپر بین ہو جائے گا یہ مدہ اتنا حاوی ہے اس جناب میں تو کیوں کانگریز بیک فوٹ پر چل رہی ہے لگاتا ہے اس مدہ ہے کہیں کانگریز بیک فوٹ پر نہیں گئی ہے یہ بہت ہی نچلے اسطر کا آروپ ہے جو شیورا جی نے لگایا ہم شیورا جی کو قریب سے جانتے ہیں بھوپال میں رہنے والے لوگ ہیں شیورا جی کو پکھلے پندرہ بیس سالوں سے ہم نے دیکھا ہے میں تو جب کالیج میں تھا جب شیورا جی مکہونتری بنے تھے تب سے ہم نے دیکھا اور وہ شیورا سنگھ چوہان جی جو بہت ہی زیادہ مریادہ میں رہ کے بیان دیتے تھے آج ان کی باکھلارٹ اسطر رہ پہنچ چکی ہے کہ وہ ایسی باتیں کر پندرہ مہینے میں کیا بندی لگانا بیان ہو گیا تھا سناتن پر سٹینڈ کیا ہے کمالنا جی نے پس پس کہا ہے ہمارے لئے آستہ کا وشہ ہے اور ہم اس کے حساب سے کام کرتا ہیں لیکن راجنیتی اس کی اوپر نہیں کرتے وہ لوگ جو راجنیتی کرتے ہیں ان کے پاس بھی اپلپدیاں نہیں ہیں جن کو دھرم کی آڑ لینی پڑتی ہے ہماری سوچی آتی ہے مہورت کے حساب سے نوراتری کے پہلے دن پر اور بی جے بی کی سوچیاں آتی ہیں شراج پکش میں پدر پکش میں یہ بہت بڑا انتر ہے بھادی انتہ پارٹی میں اور ہم میں لیکن ہم نے کام کی ہیں اور ہمارے لئے دھرم آستہ کا وشہ رہے گا کملنات جی آئے تب جا کے مہاکال کوریڈور کی شروعات ہوئی تھی اس کے لئے بجٹ کا ونٹن کی شروعات ہوئی تھی اس کی میٹنگ کے اندام میں سامنے ساکشی ہوں مہاکال لوگ کی کمیٹی کے لئے مہاکال کی کمیٹی کو بلائیا گیا اور وہاں پر ست کے سرچہ ہوئی آج کی ڈیٹ میں انہوں نے تو اس کو کیری پورویڈ کیا 18 سال میں کیوں نہیں مناتا مہاکال لوگ اور بنایا بھی کیسا جس کے کبھی کھمبے گر رہے ہیں کبھی کہیں توٹ رہا ہے یہ حالت کر دی دھرم کے نام پہ تھگنے کی یہ ان کی اصلیت ہے یہ آج ان کے لئے سب سے بڑا وشہ راجنیتی کا ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لئے راجنیتی کا وشہ نہیں ہے ہمارے لئے آستہ کا وشہ اٹھا رہے گا ایک چیز کلیر کر دیئے انہوں نے کہ آستہ کا وشہ ہے راجنیتی کا وشہ نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پروفیسر چندر سیکھر نے جو بیہار میں کہا تھا اس کا خندن کرے سوامی پرساد موریا جو اتر پرنیس میں لگاتار کہہ رہے ہیں اس کا خندن کرے جو ادینیدی سٹالین نے کہا اس کا یہ خندن کرے اور سویم ملکار جن کھڑگے جو کہہ رہے ہیں یہ اس کا خندن کرے پریان کھڑگے جو کہہ رہے ہیں اس کا خندن کرے سچ یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کے آتھ دسانن کی طرح سے کسی چہرے سے وہ اپنے آپ کو دھرمنشت بتاتے ہیں کسی چہرے سے وہ سناتن پر آروپ لگاتے ہیں کسی چہرے سے وہ جان بوچ کر کے جاتی کا ودویس پھیلانے کیا پریاس کرتے ہیں اور مدیپردے سے کیسا راج ہے جہاں جاتی پاتی کی کبھی ویسے چرچا نہیں ہوتی تھی لیکن آپ راحل گاندی کا بھاشن سنگیے ان کے پورے بھاشن میں پورے سمیں لگاتار جاتی 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 کیون جاتی دور آگر پھیلانے کا پریاس کرتے ہیں پریانکا وادرہ جی آتی ہے جھوٹے وہی نہ رہے میں پوچھ رہا ہوں کہ کمالنات جی کے سرکار پندرہ مہینے کی جب رہی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کسانوں کا کرجہ ماف کریں گے ورنہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات تار نو دس دسویں دن کے بعد مکھے منتری بدل دیں گے یہ کیوں نہیں بدلے گا اس کے حساب سے تو پندرہ مہینے میں کئی مکھے منتری بدل جانے تھے آپ نے دھوکھا دیا بیرودگاری بھتہ کا آپ نے جو لالت دیا تھا وہ دھوکھا دیا آپ کیول ڈیواززی آپ بیبھاجن کاری راجنیتی کرتے ہیں سماعت کو کیسے باٹا جائے اور سناتن پر اپنا سٹینڈ آپ کو کلیئر کرنا ہوگا سناتن پر اپنا سٹینڈ آپ کو رکھنا ہوگا مہاکال لوگ کی بات آپ نے کہی یہ آجادی کا ورسکال ہے سناتن کا ویبھاوکال ہے یہ کیول سری رام جن محمومی کا مندر نہیں بن رہا ہے آج کاسی بھی سنات کا کاریڈور بھی بن رہا ہے مہاکال کا لوگ بھی بن رہا ہے پیتامرا کا لوگ بھی بن رہا ہے اور مدی پردیش کے دس ستھان ایسے مہتپونڈ ہیں جن مہتپونڈ ستھانوں پر آج سناتن کا ویبھاوکال دکھائی پڑ رہا ہے یہ اس سچ کو سویکار نہ کرنا ہی چاہتے ہیں آپ کیول چناؤی حساب سے ہندو بنتے ہیں اور اس کے آدھار پر چناؤی جنہوں والے بات بھی آ رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہاکال جی سے پوچھ لیجے گا میرا سوال یہ ہے ہم پہ تو نرادھارہ اپنے آروپ لگاتے گا ہے دھارہ پروہ آروپ لگاتے گا ہے مدی پردیش میں اور چھا میں رام راجہ سرکار کو آئیکر کا نوٹس ایک کروڑ بائیس لاگ کا کیوں بھیجا ان کی سرکار نے شرم نیا ان سرکار کو یہ ایسے دھارمک لوگ ہیں اس کے بعد آپ سنیے مورینا میں بجرنگ بلی کے نام پر نوٹس زاری کیا جاتا ہے کہ ریلوے کی زمین پر ہنمان جی نے اٹھکمان کر لیا ہے سات دن میں مندر ڈالو ورنہ یہ بہشہ ہے اگر یہ نہیں ہے تو مجھ پہ کیس کیجئے گا مجھ پہ کیس کیجئے گا مانانی کا آگر میں جھوٹ بول رہا ہوں انہوں نے ہنمان جی کے مندر کو ہنمان جی کے زمین پر مورینا میں میں لگا رہا ہوں اور میں چیلیں گے رہا ہوں آپ کی پارٹی تو پیپر لے کر آتی ہے مجھے کوٹ میں کیچیں آپ کے چینل تک نے چلایا تھا اس کے پروف کو تو یہ کسی سے چپا ہوا ہے میں آپ سے کہہ رہی ہوں اگر میرا آروف جھوٹ آئے تو یہ کوٹ میں کیچیں مجھے یہ لے کے جائے مجھے آزارت کے اندر میں صحبت کر دوں گا میں آپ سے کل بھی ملوں گا پرسوں ہی ملوں گا اور آزاد گھوں گا کیونکہ یہ اصلیت میں ہوا ہے مدر پردیش کے اندر اور صرف اتنا ہی نہیں آگے سنیئے اور کھنیئے جئے کیونکہ سناتن کی بات ہو رہی ہے میں تو ایک مسلم درم سے آتا ہوں پر سناتن پرمپناوں کا سممان کرتا ہوں ہم وہ لوگ سب کو ساتھ ملے کے چلنے والے لوگ ہیں کانگریس پارٹی کے لوگ ہر درم ہمارے لیے ایک ہے انہوں نے چھترپور کے نرسنگ مندر کو آرتی کرنے کے لیے نوٹس دیا چھترپور کے نرسنگ مندر کو نوٹس دیا سوال کے آرتی کی آواز دینی کہنے پڑے گی آپ کو تو میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے جائیں گے مدی پردیش مدی پردیش کے جواب نہیں دیے جائیں گے سوال کے جواب پرسے جائیں گے سالنگ نے کیا کہہ دیا جو میری پارٹی سے نہیں ہوں گے بلی کے بندن میں ہوں گے ساتھ میں وہ اپنا جواب اسپش کر چکے ہیں بی جے پی بھی مہا پر اپنا اسٹینڈ کے لیا کر چکی ہے لیکن مدی پردیش میں بجرنگ بلی کو نوٹس دیا جا رہا ہے صاحب کہ مندر خالی کر دیجئے اس جزا سے ریلوے کی زمین ہے کہ باوجود میں کوئی جائیں گے بورکانہ رامہ یا سرکار پر آپ نے جواب سن لیجئے دیکھیں میں بہت جمعیداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھگوان رام کو یا حنوان جی کو کوئی نوٹس دینے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے یہ جس طرح کے جھوٹ بول جا رہے ہیں یہ اسی طرح کا جھوٹ ہے 50% کا کمیشن سرکار مانگ رہی ہے لیکن جیسے ہی مکہ بنتری جی نے F.I.R. دنج کرانے کا کام کیا کہ 50% کا کمیشن دے لیکی سکیت کرنے والا ویٹی کون ہے ویٹی گائک ہو گیا سچ یہ ہے کہ یہ دگمجے سنگھ کی style of politics ہے جس پہ جوڑ جوڑ سے جھوڑ بولو اور جھوڑ بولنے کے بعد پیشے بھاگ جاؤ یہی راجنیتی کو آج عربند کجریوال ڈلی میں فالو کرتے ہیں سچائی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکیمنٹل ساکشے ہوتا آپ ساکشے لے کر کے سامنے آئیے میں پوری جمعیداری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے رام لالا حرمان جی پر کسی پرکار کا کوئی نوٹس کرنے کی حلپنا اگر کرے گا تو دنڈا پکاوائی کرنے کا کام کریں گے لیکن یہ اس طرح کے اپناہ جھوڑ بھیلانے کا کام کانگریس ہمیشہ سے کرتی تھی یہ مدیپردیس کی جنتہ جانتی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کس نے سناتن کو سممان دیا ہے اور کس نے سناتن کا اپمان کیا ہے راما گان جی آپ کی پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے یہ سناتن کا اتنا گرما چکا ہے لیکن آپ کی پارٹی کا سٹینڈ ابھی تک سامنے رہے دیکھیں ریما جی سب سے پہلے بھگوان سری رام جی کے مندر کے نرمان میں جو چندہ چوری والا معاملہ آیا اس کو اجاگر کرنے کا کام عام آدمی پارٹی کے راجصبہ سانسد مانیس سنجے سنگی نے کیا جس کو بھارتی جنتہ پارٹی نے گہر قانونی روپ سے جیل میں ڈلوانے کا کام کیا آپ اگر دیکھیں گے مدیپردیس کے اندر چونکہ چنان مدیپردیس میں ہیں مدیپردیس کے تندر میں چرچہ چل رہی ہے تو میں آپ کو بتلاوں کہ اجین میں جو ماننی سیوراج سرکار نے مہا کا لوگ کا نرمال کروانے کا کام کیا اس میں کتنا برشتہ چار ہوا ایک جراسی ہوا میں سبترسیوں کی مورتیاں دھراسائی ہو جاتی ہیں ایسا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے اور نسچت طور پر اب بھگوان بھی نہیں چاہتے ہیں کہ مدیپردیس کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی آئے یہ سنکیت ہے بھاجپا کے جانے کا کہ سبترسیوں کی مورتی جراسی ہوا کے جھوکے میں چلی گئے ابھی بات کر رہے تھے ترپارٹی جی اوٹ کی چوری نہرے نہرے نہ ہوئی میں ان کا سن رہا تھا بڑا اچھا لگا سننے میں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو چھاتی چوری کر کے سینہ تانک چوری کرتے ہیں چاہے سی اے جی کی ریپورٹ دیکھ لیجے کہ پوسنان آہر کا گھوٹالہ اسی مدیپردیس میں ماننی مکھ منتری جی کے بیباگ میں ہوا ہے یا تم گھوٹالہ کسی سے چھپا نہیں ہے آپ نے کارم ڈیم کا معاملہ دیکھا ہوگا گھوٹالہ ہوا پٹواری بھرتی میں کتنا کتنے یواؤں کا لاکھوں لوگوں کا بھویسی چوپٹ کرنے کا کام ہوا تو مدیپردیس کے اندر تو گھوٹالے 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 مدیپردیس کا نام پوری دنیا میں انہوں نے بدنام کر دیا گھوٹالے کے معاملے میں گھوٹالہ پردیس کے نام سے جانا جاتا ہے مدیپردیس تو یہ لوگ باتیں بڑی اچھی اچھی کریں کہ جنتا کے لئے کچھ نہیں کریں گے ان کی تیجوریاں بڑھتی جا رہی ہیں بڑی ہوتی جا رہی ہیں ان میں مال بھرتا جا رہا ہے لیکن جنتا کی جے میں کھانی ہوتی جا رہی ہیں مدیپردیس کا بھرشتہ چار مددہ ہے یا بی جی پی کا بھرشتہ چار یا دونوں کا بھرشتہ چار کیا بھرشتہ چار دونوں پارٹیوں پر آروپ ہے یا کیا ہے کیونکہ ارون کیجریوال نے تو یہی کہا تھا کاملنات سرکار پندرہ مہینے کی سرکار تمام انہوں نے اس طرح کے آروپ لگا ریما جی ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی جو چناؤں ہے اور چناؤں میں سرکار سے سرکار کے خلاف چناؤں سرکار میں بیٹھی ہے بھاچپا خرید فروخت کر کے بیٹھی ہے بھاچپا اس بات کو میں بلکل پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کے بھاچپا کے نیتاوں نے کئی بار مانا ہے کہ ہاں خریدہ گیا ہے تو ابھی ستن سے سوال کرنے کی ضرورت ہے ہم تو ستن سے سوال کروں ہاں جی کون سے نیتا نے کہا ہے میں آپ کو ساتھ شیلے دوں گا بیان کے ساتھ دے دوں گا ارے سر جو دینا ہوتا ہے وہ اس پر دیبیٹ کے گوران ہی بتانا اور دینا ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ریما جی میں آپ کو بیان بھیج دوں گا میں بیان بھیج دوں گا میرے کو نیتا کا نام بھول گیا ہے میں بیان بھیجوں گا نیتا کا نام میں بھیجوں گا بیان بھیجوں گا بیان بھیجوں گا اگر یہ پتہ ہوتا تو میں لے کے آتا اب آپ نے اروب ایسا لگایا پتہ تو آپ کو ہونا چیئے تھا دیکھیں مدی پردیس کی آدھی آبادی کو پتہ ہے کتنے کروڑ میں لوگ بکے ہیں سب کو پتہ ہے تو بکے تو ہیں اور خریدے گئے ہیں اب میں اپنے ساکشے دے جاتا ہوں جواب 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 رمکان جی کا بیہد اپتی جناک آروپ ہے اور یہ میں نے کہا اسٹائلا پولٹکس جو کہجریوال جی کی ہے یہ اسی پولٹکس کا حصہ ہے جس میں آپ آروپ لگائیے آروپوں کا کوئی ساکشے من دیجئے اور اس کے بعد پھر واپس لے جائیں سیلہ دکھشن جی کے خلاب بھی ایسے ہی آروپوں کے سبیدے لے کر تھی ریما جی آپ کے بات لگوں گا سچ یہ ہے کہ کسی پرکار کے کوئی خرد فرق نہیں ہوئی اس کا کارن ہے جب کسانوں کے کرج مافی یا بیردگاری بھتے کے وعدوں کے ساتھ سرکار میں آئے تھے اور وہ نیتا جن نیتاؤں کو چھتر کے ساتھ سروکار ہے انہوں نے محسوس کیا کہ کمالات سرکار وعدہ خلافی کر رہی ہے اب کسانوں کا کرجا ماف ہو گیا ماف ہو گیا کسانوں کا کرجا بھارتی جنتہ پارٹی نے ماف کر دیا بھاشپن نے ماف کر دیا کسانوں کا کرجا بھاشپن نے ماف کر دیا کسانوں کا کرجا آپ بتلائیے ماف کر دیا بھاجپن نے کسانوں کا کرجا ماف کر دیا کیا بھاجپن نے کسانوں کا کرجا ماف کر دیا بھاجپن نے کسانوں کا کرجا ماف کر دیا آپ کیا بات کر رہے ہیں کسانوں کا یوریا کھا گئے کسانوں کی بی اے پی کھا گئے کسانوں کی بی جیڈی کھا گئے کسانوں کی فصلوں کا داما آپ لوگ کھا گئے آپ بتلائیے کہ آپ نے بھاجپن نے سرکار بنائی کانگریس کی سرکار گرائی کیا کسانوں کا کرجا ماف ہوا میں ایک سائے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہر تیسرے دن ایک کسان مر رہا ہے جی اس کا کوئی پروف نہیں تھا میں بھیز دوں گا میں بھیز دوں گا پروف لے کے نہیں آیا ہوں میں بھیز دوں گا میں بلکل اگلی بار آ رہا ہوں گا آپ کے پاس لے کے آؤں گا اگلی بار لے کے آؤں گا ریما جی شو دیکھ رہی ہے جنتا اس کو کیا جواب دیں گے آپ پروف لے کے آؤں گا نا اگر یہ پتا ہوتا کہ پروف لے کے چلنا اور اس کی بات یہ تھی یہ کیمرہ میری طرف لے لی تھی اس کی بات یہ تھی آپ چندہ بات کریں آپ دکھ رہے ہیں سامنے اس کی بات یہ تھی کہ آج جب انہوں نے جب دل کھول کے جھوٹ بول لیا تو اس کے بعد میں مجبور ہوا کہ اب میں ان کو بتا دوں یہ ہے نوٹس بجرنگ بلی کے ایوکشن کا کہہ آپ یہ ایوکیٹ کیا جائے یہ ان کا نوٹس ہے مدی پردیش سرکار کا نوٹس ہے آپ زوم کر کے دکھا سکتے ہیں میں آپ کو چاہوں تو بھیج دوں آپ کے پروڈیوسر کو یہ اسی طرح کا نوٹس ہے کہ ستا کل دگوی جاس interaction کا اسٹھپا تھا اب دوسرا یہ کسی تک ڈگوی جاس انگgli استعمق پارہ چاہے گے اب انہوں نے Carbon äérer میں آپ دوسرا یہ نرسنگ مندر کا آواز دھیمی کرنے کا آرتی کو لے کر نوٹس ہے آپ چاہے ببھیج آل کر دیجئے آواز Toh took یہ аیکار وحاق سکتے ہیں یہ آگر مسجد سے نماز کی لئے آ Minute boy سکتے ہیں آپ practice میں بھگت رہے ہوں نہیں نہیں ہمتہ اس لیے کہہ رہے ہیں اگر مجھے سے نماز کی آجان ہو�니다 تو آجان کی آواز بھی disp cud twins ویاں اور ویسے کار مجھے یسے کار بھار دہ مجھے تین ساکشن مجھے میں نے دیتا ہے میں نے کہا نا یہ ویسے ہی ساکشن ہے جیسے کل جب جب جیسے کل میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا یہ واتسپ انیورسٹی کی خبریں ہیں یہ ویسا ہی ہے جیسا کل لگو جیسے کل جیسے کل جیسے کل چیک کرے گا میں اس لئے پوری جمعیداری کے ساتھ کراؤ بھگوان دعام کو بھگوان حلوان جیسے کل جاری کیا جا سکتا ہے یہ سمبھو ہی نہیں ہے اور کسی میں تھی چھمدہ نہیں ہے یہ صحیح ہے یہ مانے گے نہیں بلکل نہیں مانے گے اور کال ایسا ہی جھو ایسا ہی سکتے کو لے کر کے کل کمالا جی نے کلوانے کا کام کیا تھا کل کمالا جی نے ایسا ہی جھوٹ کروائے تھا ہم دکھ ساتھ نے دیکھنا ہے مدبردش اور دکھ سکتے کو اپنے نوٹس جائے گا میں اس لئے کہا ہاں یہ کوئی نوٹس نہیں ہی 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 ہوا ہے یہ بجرنگ بلی کو اس پر بی جے پی کا جو سٹینڈ ہے وہ تو کلیر ہے لیکن دیش میں کانون کے حساب سے ہی تو دیش چلے گا چاہے وہ کوئی بھی مددہ ہو آپ نے ابھی ازان کی بات کئی نماز کی بات کئی اور لاؤڈ سپیکر کم کرنے کی بات کئی میں کہہ رہا ہوں دیش میں کچھ ڈیم کاری کانون بنے ہوئے تھا اس کے حساب سے دیش چلے گا میں کہہ رہا ہوں رام راجہ سرکار کو آئے کر کیوں دیا جائے گا آپ میں تھوڑا سا آگے بڑھوٹی نہیں نہیں بلکل نہیں ہے کوئی آئیکر کا نوٹس نہیں ہے آپ یہ غلط طریقے سے پسٹر مکتر دیا جائے گا آپ یہی طریقہ ہے یہ رام بھگوان راجہ کے چندے کو لے کر یہ بھگوان راجہ کے چندے کو لے کر کیسی کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی میں دم نہیں ہے ہمیں کوٹ میں کھشنے کا کیونکہ سچا ہی ہے نہیں نہیں آپ جانتے ہیں کہ چناؤں میں ہے یہ ایسے آروپ چناؤں میں لگا کر اس کے بعد بھی آپ نے آب پایا ہے اب بازی آتے ہیں تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں میں اب یہ جانا چاہتی ہوں اب باز جی عام آدمی پارٹی آپ کے ووٹ کٹے گی یا آپ اس کے ووٹ کٹیں گے کون کس کے ووٹ کٹیں گے یہ سمیں بتائے گا آج جنتہ جنتہ کی نفس تو پہچان رہے ہوں گے میں تو یہ بھی کہوں گا بھارتی جنتہ پارٹی کو انہوں نے مہاپور ہروا دیا جب یہ چناؤ گڑے سنگھرالی کہہندہ وہاں بی جے پی کا انہوں نے حصہ کٹ دیا گالیئر کے اندر انہوں نے جو پرتیاشی تھی انہوں نے جو ووٹ کٹنیاں کام کیا بی جے پی کا تھا یہ سب پریشتنیاں ہوتی ہیں کہاں کون کس کو نقصان پہنچائے گا لیکن ہمارا مددی پردیش بائی پولر ہے بائی پولر میں وہ کانگرس اور بی جے پی کے بیٹ چین کرتا ہے اور بی جے پی سے اس کا مہبنگ ہو چکا ہے آج مددی پردیش صاف طور کی اوپر کانگرس پارٹی کے سمبل کی اوپر ووٹ ڈالنے جا رہا ہے اور ہمیں آشوش کیا ہے مددی پردیش کی جنتہ نے کہ ہمارے ساتھ ہمارے نیترت میں مددی پردیش کی جنتہ پریورتن کرنے جا رہی ہے کانگرس کی سرکار ہم بنانے جا رہے ہیں ہماری سرکار آئے گی نیا سویرہ لائے گی مددی پردیش کے انر شکشہ ہو مہلا سرکشہ ہو لوگوں کے روزگار ہو ہر چیز کا فائدہ مددی پردیش کی آم جنتہ اب آج جی جو بات یہاں راکیش جی نے کہی میں اسی کو تھوڑا سا آگے لے کر جاؤں گی مددی پردیش کے چناو چار بار سے ہم دیکھ رہے لگاتا کبھی جاتی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتی تھی مددی پردیش ایک ایسا راجتہ جب مددوں پر چناو ہوتا تھا کبھی گڑڈوں پر سڑک اس مددے پر چناو ہوا پھر آگے بڑھتے بڑھتے دوسرے مددے آئے لیکن اس پر جو جاتی 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 کا کارڈ کھیلا جا رہا ہے کیا وہ مددی پردیش کی راجنیتی میں نئی آپار لگائے گا آپ کی کیا مددی پردیش میں ریما جی پچھلے پندرہ سال سے مکھ منتری شہراج سنگھ چوہان جی نے یہ نہیں کہا OBC 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 ورک سے آتے ہیں مکھ منتری OBC BJP کیا کس سے ہی تھک جاتی تھی آج کی تاریخ میں چناؤ جیتنا کانگریس پارٹی نے چناؤ جیتنا ہارنے کی چنتہ کی ہوتی تو آج دیش دو ٹریلین سے ادا کی اکنومی میں بیٹھا نہیں ہوتا چھے سو بلین کی اکنومی ٹل جی چھوڑ کے گئے تو چار گناہ اس کو بڑھایا تا منموان جی نے اور بہت سارے ریفارم سے ہم نے دیکشتر انٹریس کے بارے میں سوچا کاس سینسس کسی کا عدھکار چھیننے کی بات نہیں ہے کاس سینسس حدیقار دینے کی بات ہے اگر کاس سینسس اور یہاں مددی پردیش کاس سروے ہو چکا ہوتا تو ہم نے کمالنات جی کی نیتریت میں جو کمالنات جی کی سرکار نے کمالنات جی نے چھتائیس پرتیشت آرکشن کو دیا تھا وہ کوٹ میں ٹکتا کوٹ میں یہی کہا ماننی ہے ہائی کوٹ میں ہائی کوٹ کے جج نہیں کہ اگر آپ کے پاس ختم کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس جاتی کا تاکڑ ہے سرکار سرکار سے کہا کہ تو دیجئے انہوں نے کہا سروے کرائیں گے یہ ان کا خود ریکارڈ کی پر تھا کہ انہوں نے کہا سروے کرائیں گے اور دیں گے آدھن پاندھن میں کیونکہ انکہ کوئی ریکارڈ کھالی تو وہ سر وہاں پر 36 پر میں بھی ابھی تک وہ ہیڈ کاؤنٹ ہوا تھا وہ باہر نہیں آئے اس لیے سوال میں نے آپ سے پوچھا جاتی کو لے کر کے آج جو جنجنا بجانے کا کام کر رہے ہیں سچ یہ ہے کہ آج دیش کا پردھان منتری اسی پچھڑی جاتی سے ہے جس پچھڑی جاتی کو آپ بار بار ادویلت کرنے کا پریاست کر رہے ہیں آپ بہت پریاست کر رہے ہیں مدھے پردیش میں یہ مدہ کیسے کھڑا ہو لیکن مدھے پردیش پر کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ ماں بھارتی جی ہوں یا بابولال گور جی ہوں یا آج سیبراد سنگھ چوہان ہو ہم نے ایک پچھڑے مکھی منتریوں کی ہیٹ ٹک لگانے کا کام کیا ہے پچھڑا ورگ مدھے پردیش پر پوری طرح سے بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ہے اور پچھڑا ہی نہیں آدیباسی ورگ میں جو سب سے گریب ہے بیگا بھاریا سہریہ ایک ہزار روپے اس کو مکھی منتری سیبراد سنگھ چوہان جی نے ہر مہینے دینے کا کام کیا تھا ان کو جوتا ملے ان کو چپل ملے ان کو پانی کی بہت لے ملے ان کو یہ جانے دینے کا کام جو مکھی منتری سیبراد سنگھ چوہان جی نے بسرو کیا تھا اس کو 15 مہینے کی سرکار میں آتے ہی انہوں نے بند کرنے کا کام کیا یعنی یہ آدیباسیوں کے ساتھ یہ آدیباسیوں کے ساتھ یہ آدیباسیوں کے ساتھ بیچ میں نہیں بیچ میں نہیں اپنی اپنی باری میں دیکھیں ہم تو پوچھ رہے نا کمالنہ جی کی جاتی کیا ہے بتا دیجئے راحل گاندھی کی جاتی کیا ہے بتا دیجئے اپنی جاتی بتا نہیں سکتے ہیں اور دوسروں کی جاتی پوچھنے کا پریاز کر رہے ہیں کہ تم کس جاتی کی ہو تم کس جاتی کی ہو ارے بھائی جاتی نہ پوچھو سادھو کی پوچھ لیجئے گیان آپ لوگوں کو گیانوان منائیے لوگوں کو پڑھے لے لیکن 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 بنائیے سیکھو اور کمال یوجنا آج دیس کی سب سے بڑی یوجنا ہے اور اس یوجنا نے مدیپردیس کے آج نوجوانوں کو آج دیجئے بھائی جان کا پارٹی کا جواب دینا ہے سب سے زیادہ بھائی جی یہی کاؤنٹر کوشن سب سے زیادہ OBC کس نے دیئے راجے کو مکھے مطری اور سب سے زیادہ اچھ ور کے کس نے دیئے بتائیے سب سے پہلی بات یہ ہے کانگریس کے مکھے مطریوں کے نام گنا دیجئے مجھے راجے مکھے مطری دے دینا کافی ہوتا ہے آپ نے کہا شیورا سنگھ چوہان بار بار چوہان بتاتے ہیں OBC 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 اور شیورا جی نے کیا کرا کیونکہ شیورا جی کا نام آیا یا رمکان جی بھی اور آپ کے سارے ٹیم ان سے پوچھ سکتے ہیں گولیار چمبل کے شیطر میں ہنسہ بڑک گئی تھی کہ کون مائی کا لال ہے جو آلکشن لے کے دکھائے گا وہاں پر جاتیگت ہنسہ کے شکار ہوا تھا مدھے پردیش شیورا جی کے باشن کی وجہ سے آج شیورا جی کے پروکتہ جی کہتے ہیں کہ بہجپا نے تو کبھی جات پات کی بات ہی نہیں کری بھارتی جنتہ پارٹی نے دوہ دار اٹھارہ کے چناؤ کو جات یہ سنگرش کے اندر ڈال دیا تھا آرے سر تم ہنسہ بڑکی تو آپ چناؤ پردیش بات آج کی ہے آج کو سلیتر چناؤ ہوگی ہے ادھکار دینا ہے مکھ کے منتری بنا دینا پردان منتری بنا دینا یہ کسی بھی جاتی کا یا کسی بھی برک کا ادھکار دے دینے کا کام نہیں ہوتا اس تک آپ ادھکار دینا پڑے گا آپ اپنے ہی نیتہ راحل گاندی کو کانٹرڈک کر رہے ہیں وہ گنار ہے ٹوٹر پر ایکس پر کہ کتنے OBC منتری ہیں کتنے OBC سانسد ہیں BJP میں کتنے OBC سچیب ہیں یہ تو راہو دان نہیں گنا رہے ہیں سچیب کی بات کیوں ہوئی کون گنا رہے ہیں آپ نے کہا کہ دیش میں پردان منتری کی بات نہیں کری آ رہی ہے آج کی تاریخ میں جو لوگ پالیسی میکنگ میں ہیں جو سچیب ہیں جو پالیسی میکنگ کے اندر ہیں اور کسی نہیں گھتے ہیں پالیسی میکنگ ان کی بات تلہ کری گئی ہے تو یہی بات کہی گئی ہے کہ آج کی حقیقی پالیسی نہیں کی کم لے کا کام پالیسی نہیں گھتے اور OBC تو دے گا ہی ظاہر جی باتا ہے اب آج کی قانون تو سنسل سنسل ایکسکیوٹ کرنے والی لوگ ہوتے ہیں بیمہ جی بیمہ جی کیا آپ کاس سنسل آپ مجھے ایک بتائیے نہیں میرے کاس سنسل کے نقصان میرے اوپر سواجباب نہیں ہے آپ کی پارٹی کی پالیسی اور ان کی پالیسی پر میں یہی تو مشروع ہوں آپ ایک عام ابھی تیرے پارٹی کی بول رہے تھے ہم نے بیگا آدھی واسی کے لئے کچھ کیا ہے ابھی بات آرہی تھے میں بلکل بلکل جلدی بتلا دیتا ہوں عام آدمی پارٹی جاتی کا جنگڑنا کروانا چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نہیں کرانا چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ آدھی واسیوں کے اوپر پیساب کرنے کا کام کرتے ہیں موہ پر کوئی کاروائی سب دکھاوا ہوا سب دکھاوا ہوا نیماوا میں پانچ پانچ آدھی واسی ایک دھر کے پانچ آدھی واسی لوگوں کی حتیہ کر دی جاتے ہیں ان کے اوپر یوریا ڈال دیا جاتا ہے یوریا ڈال دیا جاتا ہے ان کو گڑے میں دفنا دیا جاتا ہے بیدھائی جی پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی ان کا تو نام آیا تھا ابھی بھی جو ایک بیکٹی اس گھر کے بچی ہے ایک بچی وہ تو بار بار چک چک کے کہہ رہے ہیں کہ بیدھائی جی کو کب پوچھتا اس کے لئے بولاؤ گے کب ان کو گرفتار کرو گے چلیے فائنل کومنٹ اب کونسا مدہ سب سے زیادہ ہاوی رہنے والا ہے آپ نے بولا کسانوں کا مدہ تو اب آپ کے لئے ساناتن مدہ ہے یا نہیں جاتیگر جنگرنا ہے نہیں آپ سے شروع کرتی رہا ماکان جی جلدی سے دیکھئے مدھے پردیس کے اندر دعاؤں کی بھی آتمتیاں ہو رہی آپ اخبار اڑھا کے دیکھئے روج ہو رہا ہے بلکل روج ہو رہا ہے آپ کے لئے کیا مدہ ہے ہم نے ہمارے مدے سپس چیئے ہوئے ہیں جنتہ کے بیچ جو مدے ہیں وہ ہی ہمارے مدے ہیں رشہ چار سب سے بڑا مدہ مدے پردیش کے اندر اوبر کے سامنے آیا کمیشن بازی کے آروف یہاں ٹھیکے دار جو تھے انہوں نے دھرنا دیا ہے بیٹھ کے شیورات جی گھر کے بعد بیروزگار جوا تو ایک بہت بڑی سینہ بن چکا بیروزگاروں کی جو سنکھیا ہے بڑھتی جا رہی ہے ہر دوسرے گھر میں جو آپ کے درشاہ کس وقت دیکھ رہا ہے انہوں نے گھر میں ایک بیروزگار بیٹھا ہے کوئی نوکریوں کے نام پر ٹھکنے کا کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ محلاؤں کے لئے جتنا آسورکشت مددی پردیش میں سرکار کے کارکال نے بنایا اس کو ختم کرنا ہے ان سی آر بی کے آکڑے کہتے ہیں کہ سب سادہ ظلم زیادتی مددی پردیش میں سب سادہ اپراد مددی پردیش میں محلاؤں کے مام لے کے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اس سے بعد اچھی شکشات مددی پردیش میں جو ہمارے بچے ہیں ان کو ملے اور جو اس کے ساتھ جتنے بھی وکاس کار رہے ہیں کسانوں کے کرز محف کو جو ہم نے پالیسی شروع کری تھی اس کو انہوں نے روک دیا تھا اس کو ہم نیرانتر آگے بڑھا سکیں مددی پردیش کو ایک نیا سویرہ دینے کے لیے مہلاؤں کے خلاف اپراد کی بات کی مہلاؤں کے خلاف اپراد سب سے اگر دیس میں اگر کہیں ہے تو وہ راجستان میں ہے اور مہلاؤں کے خلاف اپراد کرنے والے لوگوں کو اگر سب سے دار ٹکٹ دینے کا کام کیا ہے تو وہ مددی پردیش میں کانگریس نے کیا ہے بھارتی انتہ پارٹی وکاس کے مددے پر وکاس وکاس اور کیول وکاس آج کیسے مددی پردیش بیمارو راجے سے وکسٹ راجی بنا ہے چاہاں آج گلوبل انیویسٹر سمیٹ میں آج دنیا بھر سے لوگ مددی پردیش میں نیویس کرنے کے لیے آ رہے اور یہ مددی پردیش کا نیویس مددی پردیش کی یوماوں کو روزگار بھی دینے کا کام کرے گا اور ان کا آتماویسوات بڑھانے کا بھی کام کرے گا مددی پردیش میں آج چمچماتی ہوئی سڑکے ہیں آج مددی پردیش کی ایک پوری آبو ہوا بدلی ہے وہ مددی پردیش جہاں چمبل بیہر کے ڈاکو ہوا کرتے تھے وہ مددی پردیش آج ایک سرکشت واتاورن ملا ہے اس مددی پردیش میں آج جہاں کھیتی کسانی لوگوں کو سمرد بنانے کی طرف بڑھی ہے اس مددی پردیش میں آج جہاں بجلی سڑک پانی کے مددے پر جب چنہ ہوا کٹتا تھا بیس پی کا مددہ آج وہ پوری طرح سے خارج ہے آج جاتی کے مددے پر کانگریس پارٹیز کو لانا چاہتی ہے لیکن ہم اس کو کیول وکاس کے مددے پر رکھیں گے کہ نریندر مودی جی کی گریب کلیان نیتیاں جس نے گریبوں کے جیون میں کرانتی کاری بدلاؤ کیے ہیں اس کے آدھار پرم چنہوں کو لے کر کے جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ تینوں ایک خاص میں مار ہمار سادہ 5 کی پنچائد میں جڑے اور اسی لیے ایک طرف وکاس کی بات ہے ایک طرف ماما کا بلڈوزر اور دوسری طرف ماما کی وہ چھوی جس کو لے کر کانگریس کہہ رہی ہے کہ اس بار ووٹ اس پر نہیں پڑیں گے لیکن بی جے پی تار ٹھوک کر میدان میں ہے اور آم آدمی پارٹی سے لے کر کانگریس تک اپنے اپنے مددے گناہ رہے ہیں زاہر طور پر آنے والے دنوں میں جیسے جیسے اب چنہاب پرچار اور زیادہ پیک پر آئے گا تو کچھ اور مددوں کے ساتھ ہم بھی آپ کے ساتھ جڑیں گے فنال آج کے لیے اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات تب تک ہمیں دیجئے اجازت نمسکر